اسلام علیکم ناظرین آج ہم آپ کو دفاع پاکستان کے لیے شجاعت و بہادری کی عظیم داستان رکم کرتے ہوئے شہید ہو کر پاکستان کا پہلا اور سب سے بڑا فوجی عزاز نشان حیدر پانے والے پاک فوج کے جانباز سیرو کیپٹن محمد سرور شہید کے بارے میں بتائیں گے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرلیں اور بیل آئیکن بھی پریس کرلیں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ویڈیوز بروقت ملتی رہیں کیپٹن سرور شہید جو کہ دس نومبر انیس سو دس کو ہراولپنڈی کے علاقہ گوجر خان کے ایک گاؤں سنگھوڑی کے ایک راجبوت گھرانے میں پیدا ہوئے آپ کے والد جناب محمد حیات خان بھی فوج میں حوالدار تھے کیپٹن محمد سرور شہید کا تقریباً سارا گھرانہ مذہبی اور دیندار تھا اس لیے جب وہ اپنے شعور کو پہنچے تو ان کے والد نے انہیں ابتدائی تعلیم کے لیے گاؤں کی مسجد میں داخل کروا دیا جہاں رہ کر کچھ عرصہ میں انہوں نے قرآن مجید کی تعلیم حاصل کر لی پھر جب وہ چھے برس کے ہوئے تو ان کے والد نے انہیں زلالائل پور فیصل آباد کے گورنمنٹ مسلم ہائی سکول تاریخ آباد میں داخل کروا دیا جہاں رہ کر انہوں نے پانچ جماعتیں پڑھی اور پرائیمری انتہائی انتیازی نمبروں سے پاس کی اس کے بعد انیس سو پچیس میں تاندلیانہ والا میڈل سکول سے میڈل پاس کیا اور انیس سو ستائیس میں دسویں جماعت میں اول پوزیشن حاصل کی اس وقت ان کی عمر ستارہ برس تھی اور پھر انیس سو انتیس میں بلوچ رجمنٹ میں ایک سپاہی کی حیثیت سے بھرتی ہوئے اور اپنا پہلا فوجی کورس مکمل کرنے اولڈ بلوچ سینٹر کراچی روانہ ہوئے جہاں وہ دو سال تک مغربی سرحدی صوبے میں اپنی پیشہ ورانہ خدمات سر انجام دیتے رہے انیس سو اکتالیس میں حوالدار بن گئے اور ان کے ساتھ ساتھ انہوں نے ڈرائیونگ کا کورس بھی مکمل کر لیا انیس سو بیتالیس میں ہنگامی کمیشن کے لیے ان کا چناؤ کیا گیا ٹریننگ کورس کے بعد انڈین ملٹری اکیڈمی ڈیرہ دون سے مورخہ انیس مارچ انیس سو چوالیس کو سیکنڈ لیفٹینٹ ہو کر نکلے اور مورخہ ستائیس اپریل انیس سو چوالیس کو لیفٹینٹ بنا دئیے گئے انیس سو پنتالیس میں جب دوسری جنگ عظیم کا خاتمہ ہوا تو انیس سو چھالیس تک کیپٹن سرور شہید پنجاب رجمنٹ میں مطاین رہے اور پھر انیس سو چھالیس میں ان کو پنجاب رجمنٹ سیکنڈ میں بھیج دیا گیا اور اس کے بعد شاندار فوجی خدمات کے پیش نظر انیس سو چھالیس میں انہیں مستقل طور پر کیپٹن کے عہدے پر ترقی دے دی گئی اور انیس سو سنتالیس میں قیام پاکستان کے بعد کیپٹن محمد سرور شہید نے پاک فوج میں شمولیت اختیار کر لی انیس سو اٹالیس میں جب وہ پنجاب رجمنٹ کے سیکنڈ بٹالین میں کمپنی کمانڈر کے عہدے پر خدمات سر انجام دے رہے تھے انہیں کشمیر میں آپریشن پر معمور کیا گیا ستائیس جولائی انیس سو اٹالیس میں انہوں نے اوڑی سیکٹر میں دشمن کی اہم فوجی پوزیشن پر حملہ کیا اس حملے میں مجاہدین کے ایک بڑی تعداد شہید اور زخمی ہوئی لیکن کیپٹن محمد سرور نے پیش قدمی جاری رکھی جب وہ دشمن سے صرف تیس گز کے فاصلے پر پہنچے تو دشمن نے ان پر بھاری مشین گن دستی وم اور مارٹر گنوں سے فائرنگ شروع کر دی اس حملے میں مجاہدین کے ایک بڑی تعداد شہید اور زخمی ہوئی جون جو مجاہدین کے تعداد میں کمی آتی گئی ان کا جوش و جذبہ بڑھتا چلا گیا پھر کیپٹن محمد سرور نے ایک توپچی کی گن کو خود سنبھالا اور دشمن پر گولیوں کی بوچھاڑ کر دی اب دشمن کا موچہ صرف بیس گز کے فاصلے پر تھا اس موقع پر اچانلت انکشاف ہوا کہ دشمن نے اپنے موچوں کو خاردار تاروں سے محفوظ کر دیا ہے کیپٹن سرور اس غیر متوقع صورتحال سے بلکل حراسانہ ہوئے اور برابر دشمن پر فائرنگ کرتے رہے اس دوران میں اپنے ہاتھ سے دستی بم ایسا ٹھیک نشانے پر پھینکا کہ دشمن کی ایک میڈیم مشین گن کے پرخچے اڑ گئے مگر اس حملے میں ان کا دائیاں بازو شدید زخمی ہو گیا مگر وہ مسلسل حملے کرتے رہے انہوں نے ایک ایسی برین گن کا چارج لیا جس کا جوان شہید ہو چکا تھا چنانچہ اپنے زخموں کے پرواہ کیے بغیر چھ ساتھیوں کے مدد سے خاردار تاروں کو عبور کر کے دشمن کے مورچے پر آخری حملہ کیا کپٹن محمد سرور گولیوں کی بارش برساتے ہوئے بہت دور تک نکل گئے دشمن نے سچانک حملے کے بعد اپنی توپوں کا رخ کپٹن سرور کی جانب کر دیا یوں ایک گولی کپٹن سرور کے سینے میں لگی اس طرح یہ بہادر سپاہی ستائیس جولائی انیس سو اٹالیس کو ازاد کشمیر کے محاذ پر مادر وطن کی حفاظت اور غیر معامولی جررت کا مظاہرہ کرتے ہوئے شہید ہو گیا مجاہدین نے جب انہیں شہید ہوتے دیکھا تو انہوں نے دشمن پر ایسا بھرپور حملہ کیا کہ وہ مورچے چھوڑ کر بھاگنے پر مجبور ہو گئے یہ ایک عجیب حسن اتفاق ہے کہ کپٹن محمد سرور شہید جس دن پیدا ہوئے تھے وہ عید کا دن تھا اور جس دن انہوں نے جام شہادت نوش کیا وہ عید کا دوسرا دن تھا ان کی شاندار خدمات کے اطراف میں جہاں انہیں مختلف عزازات سے نوازا گیا وہیں انیس سو چھپن میں جب پاکستان میں باقاعدہ عسکری اور شہری عزازات کا آغاز ہوا تو ستائیس اکتوبر انیس سو انسٹھ کو انہیں حکومت پاکستان کا سب سے بڑا عسکری عزاز نشان حیدر سے نوازنے کا فیصلہ کیا گیا انہیں پہلا نشان حیدر پانے کا عزاز بھی حاصل ہے یہ عزاز ان کی بیوہ اندر پاکستان محمد عیوب خان کے ہاتھ سے وصول کیا ویورز پاکستان کی سرزمین پر بہت سے ایسے بیٹے پیدا ہوئے ہیں جنہوں نے ملک کی خاطر اپنی جانوں کو نظرانہ پیش کیا ہے امید ہے آپ کو یہ ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور نوٹیفکیشنز بیون کر لیں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ویڈیوز بروقت ملتی رہیں اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ نگہ بان پاکستان زندہ بان